میری اپنی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب دجال نے آنا ہے نا تو یہودیوں کا بڑا فیکشن جو ہے نا اس وقت وہ کرسچن سائکالوجی سے انفلوانسد ہے جو لیبرل یہودی ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے جو ان کے مولوی ان کو کوئی سیریس نہیں لے رہے تھا جو پیسے والے لیبرل کا مطلب وہ انہوں نے کبھی توریات نہیں پڑی ہوئی سو پوچھیں نا درشووٹس کی درہا ڈیبیٹس چک کریں ایلن درشووٹس جو نا ان کا وہ بڑا وکیل بناتے رہے آئیورڈ کا اور فرس شیئر رہا ہے وہ بڑے بڑے کیسیز میں یو ان کا کنسلٹنٹ رہا ہے توریات کی تین آئیتیں نہیں آتی اس کو ایسی ایسی باتیں توریاتیں خلاف کر رہا ہوتا ہے خود بھی کہتا ہے مجھے نہیں پسند وہ کتاب مگر اپنے آپ کو یہودیوں کا وہ بڑا ایڈوکیٹ ہے ہے تو یہودی اس لانگے اور بھی بڑے میں آپ کے ناموں کے لسٹ بتاؤں تین چار تو ایسے ہیں کہ جو دھرے آیت کے اقلاب پراپر پراپیگینڈا بھی کر چکے تیکھیں وہ صرف ہولو کاسٹ سے جذباتی ہو کے کیاش کرتے ہیں اپنے سبسکرپشن کو جو بیبلیکل سیکالوجی ہے نا جو بائبل کے ترور پیچھلے دو ہزار بائیس سالوں سے دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے اس سے جس لیول پر ٹیوننگ ہوئی ہے مسلمانوں کی بھی ایون مسلمانوں کی بھی جو اوورسیز مسلمان ہیں نا وہ بھی بیبلیکل سیکالوجی کو انہیرٹ کرتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا پھر ہم کے بچے جب ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو پریشان ہو کے پھر پاکستان بھاگتے ہیں انڈیا بھاگتے ہیں کہ ہم بس ڈالر کے پیچھے آئے تھے تباہ ہوگئے نہیں وہ وہاں پہ بھی تباہیں ابھی تباہیں ہم پہ بھی آہ انفلونس ابھی نہیں ہے تو آ جائے گا ہے تو کافی پھر بھی یہ یوٹیوب نیٹ فکس کے میں اس کے لیے خلاف ہوں یہ والی سیکالوجی بھی ٹرینس فیوز کر رہا ہے آپ کے اندر تو جب یہود اہلے یہود کی جو میجر لابنگ کے پیچھے سیکالوجی ہے وہ بیبلیکل ہے تولہ کی سیکالوجی نہیں ہے تو انہوں نے مسائیہ کے آتے ہی جس طریقے کی حرکتیں ہیں اور جس طریقے کی اس کے اوپر مسائل کرنے ہیں وہ وہی شرکیاں ہی ہونے ہیں جو کہ کرسچن شرک کرتا ہے زیادہ تر آہ لیورال جہودی پیر مسائیہ کو اپنے مسیح کو دجال کو آہ اللہ کا بچہ ہی مانے گا دیکھیں ایکشلی اللہ کا بچہ تو مانے گا ہی مانے گا مگر اس کی سیکالوجی وہ الفاظ بول رہا ہوا اللہ خود ضمیر بھی آیا ہے جو پروٹیسٹنس کہتے ہیں نا پروٹیسٹنس سیکالوجی is not a trinity trinity is catholic psychology trinity میں باپ بیٹا اور رول قدس الگ ہیں طریقے پروٹیسٹنس سیکالوجی میں کوئی الگ نہیں ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی trinity کیسی چیز نہیں ہے اللہ خود زمین پہ آیا ہے اللہ ایک یہ ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آکے پہ تک کہتے ہیں god in flesh یہ اللہ خود ہے کوئی اللہ بچے نہیں دیتا اب یہ بات آپ کے سوال کی کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بچے مانتے ہیں تو ایک قبیلہ اس وقت تو تھا بالکل تھا کہ جو عزیر علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور حجودی خود بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک فیکشن ماری تھی جو عزیر علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب یہود بڑے ٹرموائل میں تھے اور عزیر علیہ السلام واحد بندے تھے جو کہ آپ نے واقع پڑھا ہی ہوگا سو سال کے لیے اللہ تعالی نے ان کو مار کے پھر دوبارہ زندہ کیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی سے کہتا ہے مجھے آئین و یقین دکھائیں اور جب وہ رہی انکارنیٹ ہوئے تو انہوں نے جا سو سال گزرنے کے بعد عزیر علیہ السلام کو کس نے یاد رکھنا تھا مگر عزیر کا پتہ ہو تھا تو انہوں نے جب پھر اللہ کی کتابیں سنانی شروع کی تو لوگوں کے لیے وہ بڑا میرے کل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کون ہے بغیر پڑے وہ ایک کتاب سنا رہا ہے تو انہوں نے پھر عزیر علیہ السلام کو یہ واقعہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے درجہ ہے کہ جو اب ان کو مار کے دوبارہ زندہ کیا اللہ نے ٹھیک ہے وہ ہمیں پڑھا ہے سورے بقرہ میں تو جب لوگوں کے سامنے ایسا واقعہ شروع ہوا تو لوگ باغل ہو گئے پھر لوگوں نے کہا نہیں یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا یہاں تھا کہ عام آدمی نہیں ہو سکتا سے لے کے اللہ کا بچہ گیا ہے یہاں تک پچھا دیا اللہ کی کتابیں سنا رہے تھے نا عزیر علیہ السلام یہ تھوڑی کہا عزیر علیہ السلام تو سچے نبی ہیں انہیں تھوڑی کہنا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ ہوں تو یہ بات کی نسلیں دھوتی ہیں نا یہ ہوائی یپ شپ کرنے والی یوٹیوبرز یہ پھر ویڈیو سناتی ہیں کہ تم نے دیکھا ہے آج ایک بندہ یا ایسا واقعہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا تو اس طرح کی باتیں کرتے کرتے پھر یہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بوک اف میتھیوز میں اسی طریقے سے درج ہے جیزس اور جیزس برابس اور جیزس اور ناظرت دونے کے ٹھے پکڑے ہوئے تھے یہ بوک اف میتھیوز سنا رہا ہوں ڈریکٹلی میں کوئی مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا کیس نہیں سنا رہا ہوں بوک اف میتھیوز اس نے پڑھی ہے اس کو پتا ہے اب وہ جو مرضی بہانے کرتے ہیں ہیبرو میں پڑھیں برابس کا مطلب ہوتا ہے کہ براباس یہ ہے نا ہیبرو میں براباس ٹھیک ہے اب ہم اسے برابس بولتے ہیں نا جیزس برابس الگ تھا جیزس آف ناظرت الگ تھا دونوں پکڑے گئے ہوئے تھے تو پھر جیزس برابس اور جیزس آف ناظرت یہ دونوں پکڑے اور اس کا پانچس پائلٹ نام تھا اس وقت کے گورنر کا اس نے اب ہی واقعہ کسی وجہ سے سنا رہا ہوں تاکہ پچھلے سائیکالوجی سیپن کیسے کرتی ہے تفصیل میں جانے کا مقصد ہے انسان کی سائیکالوجی نفسیات کیسے غلط کو صحیح مان لے دی یہ عزیز علیہ السلام کے تھو اور یہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا دوبارہ سے تجال کے وقت سائیکالوجی کو سمجھیں سائیکالوجی کی کتابیں چاٹیں نیوروبالوجی پڑھیں آپ کو پچھلے انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے پھر ترہیت پڑھنے کا مزہ آگا کہ یہودی سوچتا کیسے پھر سب سے بڑی بابا کوئی سمجھ جائے گی کہ مسلمان ایسے کیوں نہیں سوٹتا جیسے علی بن نبی طالب سوچتے تھے اصلی مسئلہ تو یہ ہے ابو بکر صدیق کو کوئی اور قرآن سمجھ آرہا مجھے کوئی اور قرآن سمجھ آرہا تو بیچ میں کوئی گیم ڈلی ہے نا میرے ساتھ سمجھے جیسے لوکل مسجد کا مولوی ہے اس کے ورجن او اسلام پہ تو بڑے بڑا صحابی پاس نہیں ہوتا ان کو کوئی اور اسلام سمجھ آیا ہے امولی صاحب کوئی اور اسلام سمجھ آگے سو دو جیسے اکٹھے ہوئے ٹھیک ہے یہ میٹ بک کو میٹھوز پرسوناروں ڈریکٹری پانچس پائلٹ کی بیوی کو خواب آیا ہے کہ صبح تو ایک جیسے کو رہا کر دے گا ویڈنگ اینیورسری تھی دونوں کی اصلی میں شادی کی سالگیرہ تھی تو بڑا رومنٹک قسم کا تھا یہ پانچس پائلٹ اس نے کہا اچھا بیگم کو خواب آیا ہے کہ جیسے کو رہا کرنا ہے تو اس نے جا کے پھر آکے ٹیرس میں اعلان کی ٹیرس کے نیچے یہ آلٹرہ جہاں پہ بندہ مارتے ہوتے ہیں لوگ سارے لوگ کٹھے ہوئے سارے کتنے ہیں چھے سو سات سو بس اس نے کہا کہ کون سے جیسے کو رہا کروں تو لوگوں نے کہا کہ فلان جیسے کو رہا کر دو پیدا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ہی کہنا تھا ٹھیک ہے تو کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کہ تو لور سے سارے تو دوسرے والے کو اس نے مار دیا جیسے کو چھوڑ دیا اب مگر جیسے تو وہ سلیپ پہ چڑھائی گئے تھا اب وہ کون سے جیسے تھا وہ بکوہ میچیز میں بتایا ہے کون سے جیسے چڑھائے حیرت ہے کتاب خود ان کی بتا رہی ہے کون سے جیسے بچے گئے ہے کون سے جیسے ٹھیک ہے یہ مسلمان ہونے کے باوجود میں ان کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں بکوہ میتھیوز پڑھیں ذرا لیٹر چپٹرز اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا اب خبر کیا ہوئے جیسے کو crucify کر دیا گیا جیسے crucify ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا it was made for them to believe اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ایسا ایسا لگا ان کو ایسا ان کو لگا کے ہم نے ان کو ایسا دکھایا کہ جیسے جیسے crucify ہو گئے ٹھیک ہے سو خبر اڑا دی گئی اور ایسا علیہ السلام کو اللہ نے بچانا تھا پیچھے سے ہمیں پتا ہے اللہ کی سنت کیا ہے میں اپنی رائے آپ میں بتا رہا ہوں ایسا کچھ درج نہیں ہے مگر دو فرشتے آئیں گے سی بھائیم علیہ السلام کے پاس آئیں ایسا اپنے بھائیم کے پاس بھی آئیں گے کہ چلیں پورٹل کھول دی اوپر چلیں آپ اس وقت ہم نے ان سب کو ایسا لگا ان کی اوپر ٹھیک ہے نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سلیم پر چڑھایا گیا بات ٹھیک ہے مگر یہ دکھایا گیا ان کو کہ جیسے عیسا وہ ہو گئے ہیں برحال کیوں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ کروسیفیکشن کا سٹوری نہ ایس پروپاگیٹ کی جاتی تو انہوں نے کرسٹینیٹی کی بنیاد رکھنی نہیں تھی عیسی ابن مریم کا اریجنل دین جو جیمز پروپاگیٹ کرتا رہا پاول کی اگینسٹ کہو تو کون سی کہانیوں سنا رہا میرے بھائی نے یہ کہانی نہیں سنائی ہمیں کہ وہ اللہ کا بچہ ہے یا پھر کوئی ڈیوائن مخلوق ہے عام آدمی تھا وہ اللہ کا بڑھگزی تھا نبی تھا بس بھئی آتی تھی اس پہ مگر نہیں آپ پوری کی پوری کرسٹین ڈم جو ہے نا وہ اللہ کا بچہ مانا شروع گی اگر کرائیسٹ کا لفظ جو ہے نا وہ نکال دیں تو جیزیس اسٹل اپروفیٹ کرسٹی ڈیلفینز یونیٹیرینز ابھی بھی دنیا پوری کے کرسٹینز میں چھوٹی تعداد ہے مگر فورت بیگرس ریلیجن ہے فورت بیگرس ریلیجن ہے کرسٹی ڈیلفینز کہنے کے کسی کے حق میں نہیں ہوں میں تو برفنے مناتے نہیں ہوتا کسی کی نبیوں کیوں مناوں گا مگر جس بیش پہ آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوین صاحب کے میری کرسٹمس کہنے پہ اللہ کا بیٹا ثابت ہو رہا تھا پیدا ہو نا تو بیٹا ثابت نہیں ہوتا چوبیس جنرلی چوبیس کو کہہ دیا کرو میری کرسٹمس اگر تمہیں پچیزیں مسئلہ کرسٹین ڈیلفینز وہ کہہ دوں گا میری کرسٹمس وہ تو نہیں مانتے اللہ کا بچہ وہ تو اپنے آپ کو کسی نہیں کہتے بارالبات کیوں جا رہی ہے پوائنٹ اس آپ اللہ کا بچہ بنانے کی سائیکالوجی کی پیچھے سائنس سمجھیں یہ بائی ڈیزائن بائی ڈیزائن والا دول لین کا جو سیگہ ہے نا یہ بائی ڈیزائن ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر اس طرح یہ حق تین کرو گے تو تم اس جگہ پہ جا کے میخ لگا دو گے کہ جو توحید کے کونسیٹ کی اوپر جا کے لگتی ہے نبنوں میں تفریق کرنا ٹھیک ہے وہ بڑا گناہ ہے دو دکھ میں ہی جاؤ گے مگر اللہ کی کونسیٹ کی اوپر آپ میخ لگا ہوگے تو اس کے پیچھے پہ پوری کی پوری ایک سکیما ہے ہماری نفسیات ہے وہ سمجھیں آپ تک بھی ایسی ایسی خبریں پہنچیں میں اسلام کے بارے میں جو اصل میں اسلام نہیں ہے وہی کریسچن کے ساتھ بھی ہوا وہی خبریں پچھا دیں پول نے جو کہ کریسچن اینٹی میں تھی نہیں انہوں نے وہ اس کو پھر مذہبی بنا دی پھر اس کو کیا چاہیے تھا پول کو کچھ چاہیے تھا ورنہ تو میں اور آپ باتیں کریں کچھ نہیں ہونے والا پول کو کچھ چاہیے تھا اس کو چاہیے تھی طاقت پھر اس نے پھر کانسٹینٹین اپل کے اندر کانسٹینٹین اپل کا نام بھول نے پڑھا اس کو انفلونس کروایا اور اس کے بعد پھر پوری دنیا سب سے بڑا ریلیجن بن گیا اب میں آپ کو کیوں یہ کریسچن اینٹی کی تفصیل بتائی آپ کے سوال کے بدلے کیونکہ جب سورہ کاف سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ کریسچن اینٹی کے خلاف ہے پڑھیں سورہ کاف الحمدللہ اللہ یہ تو کریسچن اینٹی کے خلاف آیتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات یہ لوگ جو بنا رہے ہیں کہ اللہ کا بچہ آیا ہے کوئی اللہ اعلیٰ اسے کامل سے پاک ہے ہمیں تو پتا ہے تو کریسچن ہیں جو اللہ کا بچہ مانتے ہیں تو دجال تو یہودیوں میں آنا ہے کریسچن اینٹی کے خلاف آیت کیا سے آگئی سمجھ رہے ہیں سمجھنے ہی کوشش کریں ہمیں پتا ہے کہ دجال یہودیوں میں آنا ہے میرے نبی نہیں بتا ہے دجال یہودیوں میں آنا ہے آیت کریسچن کے خلاف آ رہی ہے سورہ کاف کا پتا ہے دجال کے تعلق کیا ہے وہ تمہیں مفروضہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں سورہ کاف پہ کیوں آئیم ڈریکٹ سورہ کاف یہود کے خلاف آ رہی ہے آیتیں کرسینڈی کے خلاف آ رہی ہے ہمیں بتایا کہ وہ یہود آج تک کسی یہودی لیڈر کو کرسینڈ تو نہیں نبی ماننا نا یہ والا واحد ہے لیڈر کیوں ہیں یہود کا جو کہ کرسینڈ کہیں گے نہ نہیں لیڈر بلکہ اللہ کا بچہ ٹھیک ہے تو بات صرف عزیر کو بچہ ماننے کی نہیں ہے بات اللہ کا بچہ ماننے کی ہے اور نعوذ باللہ اس لیول کا گھنونا کرائیم اللہ نے کہا ہے کہ اس سے گھنڈا کوئی بھی نہیں کرائیم کرتے کہ تم کو اگر اللہ بچہ دیتا ہے ٹھیک ہے سو ایٹس 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 جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے